تو اگر آپ بھی یوٹیوب پر کام کرتے ہیں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا چینل جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے سیف رہے اور آپ کے چینل کو جو ہے نا کوئی بھی خطرہ نہ پڑے تو آپ یہ تین گلتیاں بس اپنے چینل پر نہ کریں اس کے بعد آپ جی بھر کے یوٹیوب پر کام کریں آپ کا چینل جو ہے نا کبھی بھی ڈیلیٹ نہیں ہو سکتا ہے ہیلو گائز اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب ٹھیک اور خیرے سے ہوں گے جیسے کہ آپ اگر اگر آپ لوگوں نے اپنا نیو چینل بنائے اور آپ لوگوں کو ایسی تھری مسٹیک کے بارے میں نہیں پتا ہے جو کہ بہت خطرنا ہے جس وجہ سے جو ہے نا آپ کا چینل ڈیلیٹ ہو سکتا ہے تو ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کونسی تین مسٹیک ہے جن کو کرنے کے بعد آپ کا چینل جو ہے نا ڈیلیٹ ہو سکتا ہے تین مسٹیکوں میں سے اگر آپ نے ایک بھی مسٹیک اپنے چینل پر کر دی تو آپ کا چینل جو ہے نا ڈیلیٹ ہو سکتا ہے اور کبھی بھی آپ کا چینل جو ہے نا ریکاور نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ یہ تین گلتیاں ایسی خطرنا کے ایسی چھپی ہوئی گلتیاں ہیں جو کہ اکثر جو نیو یوٹیبر ہوتے ہیں ان کو ذرا سا بھی پتا نہیں ہوتا ہے تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں تو سب سے پہلے جو والی جو مسٹیک ہے وہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسا بڑا یوٹیبر ہوتا ہے جن کی جو ہے نا ویڈیو کافی وائرل جاتی ہے تو یہاں کوئی بھی ایسا یوٹیبر ہو جن کی ویڈیو جو نا وائرل چلی جاتی ہے تو اس کے کمیٹ سیکشن میں ہم یہاں تو گالی دیتے ہیں یہاں تو اپنی ویڈیو کی جو نا لنک ڈال دیتے ہیں تو ایسا کرنے سے ہمارے چینل کو جو نا اسٹریک پڑ سکتا ہے اور چینل جو نا ڈیلیٹ ہو سکتا ہے میرا چینل کیسے ڈیلیٹ ہوا تھا آپ لوگوں کو پتا نہیں ہے یہ جو گلتیاں میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں نا ان گلتیاں کی وجہ سے میرا جو چینل تھا نا وہ ڈیلیٹ ہو گیا تھا میری دو سال کی محنت جو نا برباد ہو گئی تھی تو یار آپ بھی ایسا نہ کریں اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو ابھی سے یہ کرنا بند کر دیں میسٹیک نمبر ٹو یہ گلتی جو نا ہر کوئی کرتا ہے آپ شاید آپ کو پتا نہ ہو کہ اس گلتی کی وجہ سے بھی جو نا آپ کا چینل ڈیلیٹ ہو سکتا ہے تو وہ گلتی کونسی ہے جو کہ آپ لوگ اکثر کرتے ہیں کہ مکس کانٹینٹ اپنے یوٹیپ پر بناتے ہیں تو مکس کانٹینٹ کیا ہوتا ہے تو ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مکس کانٹینٹ کیا ہوتا ہے مکس کانٹینٹ وہ ہے اگزیمپل میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں تو جیسے کہ آپ کا یوٹیپ پر ویلوگنگ چینل ہے اور آپ ویلوگنگ کے ریلیٹڈ ویڈیو جو ہیں نہیں بھیج رہے ہیں جیسے کہ آپ نے کوئی ایسی ویڈیو دیکھی جس پر بہت زیادہ ویوز آ چکے ہیں وہ ویلوگنگ کے ریلیٹڈ نہیں ہیں اور آپ نے وہی ویڈیو جو ہیں ڈالوڈ کر کے اپنے چینل پر لگا دیئے یہ کیا ہوتا ہے کہ کی مکس کانٹینٹ ہوتا ہے اور آپ ایسا کریں گے نا تو آپ کا چینل جو ہیں چینل ہوسکتا ہے اس لگا اور چینل کہ مکس کانٹینٹ ہوกی ہے اور آپ ایسا کرتے ہو جائے نا تو آپ کا چینل ہوسکتا ہے یہ بہت خاص ہے اور اگرام ہے کہ ہر کوئی کرتا ہوگا کیونکہ یہ ایک چھپی ہوئی مسٹیک ہے جو کے کسی کو پتہ نہیں ہے جب چینل ڈیلیٹ ہو جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ یار اس مسٹیک کی وجہ سے بھی میرا چینل ڈیلیٹ ہو سکتا ہے تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سے مسٹیک ہے جس وجہ سے آپ کا چینل جو اینے ڈریٹی بھی ہو سکتا ہے تو نو کوپی رائٹ میوزی کے علاوہ جو کوپی رائٹ میوزک ہوتا ہے وہ بیگراؤنڈ میوزک وہ لگانے سے آپ کا چینل ڈلیٹ ہو سکتا ہے وہ کیسے آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ بیک گراؤنڈ میوزک تو ہم نو کوپی رائٹ لگاتے ہیں لیکن پھر بھی جو یہ چینل کیسے ڈلیٹ ہو سکتا ہے کچھ یوٹیبر ایسے ہوتے ہیں جو کہ کوپی رائٹ میوزک ڈالتے ہیں یوٹیبر اور وہاں پر ٹائٹل دے دیتے ہیں کہ یہ نو کوپی رائٹ میوزک ہے ہم کو تو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے نا تو آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ یہ میوزک جو ہے کوپی رائٹ ہے یا کوپی رائٹ فری ہے تو جو بھی آپ میوزک ڈالوڈ کرتے ہیں جہاں سے بھی آپ میوزک ڈالوڈ کرتے ہیں جس پر لکھا ہوتا ہے نو کوپی رائٹ میوزک ہے اگر آپ نے وہ میوزک ڈالوڈ کر دیا اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ میوزک نو کوپی رائٹ ہے یا کوپی رائٹ ہے تو آپ اس کو کیسے چیک کر سکتے ہیں تو آپ اپنی ویڈیو کے بیگراؤنڈ میں وہ میوزک لگا لیں اس کے بعد وہ ویڈیو جو ہے نا انلسٹڈ کر کے اپنے ویڈیو پر جو ہے نا اپلوڈ کر دیں جیسے ہی آپ انلسٹڈ کر کے اپلوڈ کریں گے اس کے بعد ایک دن جو ہے نا اس ویڈیو کو جو ہے نا چھوڑ دیں اگر وہ میوزک جو ہوگا نا اگر وہ کوپی رائٹ ہوگا تو آپ کو جو ہے نا اسی ویڈیو پر کوپی رائٹ کا آپشن آ جائے گا یوٹیب آپ کو خود بتائے گا کہ یہ جو ہے نا میوزک دکھ پھر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ایسے ہی ... ویڈیو کو جس اپلوڈ کر دیں گے پبلک کر دیں گے تو آپ کے چینل کو جانا .. کوپی یائیٹ آئے گا اور جو ہیں.. nou آپ کو چان سے ہی نہیں ملے گا .. ..کے اس ویڈیو کو جانا گلیٹ کریں لیکن اگر آپ ایک اس ویڈیو کو لیٹ کرنے کی کوشش بھی کرو گے تو کسی فائدے کی نہیں ہوگی ہوگی کیونکہ کوپی آت چکا ہے تو میرے بہائی یسے گلتی نہ کریں کیونکہ اس گلتی کی وجہ سے آپ کا چینل ڈلیٹ ہو جائے وہ بہتر تو نہیں ہے نا تو آپ کی محنت جو ہے نا زیان ہو سکتی ہے بس یہ تھری گلتیاں اپنے چینل پر نہ کریں اگر آپ یہ گلتیاں کرتے تھے تو اب بھی سے یہ گلتیاں آپ کرنا بند کر دو کیونکہ آج کس ویڈیو میں آپ کے بھائی نے یہ تھری گلتیاں آپ لوگوں کو بتا دیئے امید کرتا ہوں کہ اب آئندہ ایسی گلتیاں نہ کرو گے تو اس کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے نا ملتے ہیں آپ سے کسی نیکسٹ ویڈیو پر تب تک کے لیے اللہ حافظ